سٹیٹ ہوتے ہیں پیشلی حکومت تھی آج ہماری حکومت ہم ایک چیز کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان بھی پسپارٹی پی ایم ایل این یا کسی اور جماعت نے کیے ہیں یہ معاہدہ جو ہیں اکثر جو ہے سٹیٹ ہوتے ہیں پیشلی حکومت نے جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کی اور ہم بار بار ان کو تلقین کرتے رہے کہ اس چیز کو انڈورز نہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے اور انہوں نے اس چیز کو پارلیمنٹ سے بھی جو ہے انڈورز کروایا تھا لہٰذا ان کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہونے والی ہے انہوں نے ایک ایسے معاہدے کیے جو بعد میں بڑے تکلیف دے تھے ہم نے مشکل فیصلے تو لیے لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لئے ہم نے یہ مشکل فیصلے کیے ہمیں بھی احساس ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے عوام کے پاس جانا ہے اور ہم نے عوام کو سہولت دینی اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو دیفنٹلی چیز میں جو ہے آنے میں والے دن ہم نے ریلیف دیفنٹلی دیں گے کیونکہ ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے ہم ہمارے وزیراعظم وہ نہیں ہیں جو کہہ دیں کہ میں صرف ٹاماٹر اور پیاس کی قیمتوں کے لیانے ہیں ہمیں احساس ہے کہ ہم نے لوگوں کو سہولیات دینی ہے لیکن چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد اس برائی کی اس چیز کی جو ہے وہ بنیاد کیسے رکھی گئی اور کس طریقے سے رکھی گئی ہم بالکل مانتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز انہوں نے دی ہے ورسے میں دی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مجبوری کے تحت حکومت لی ہم نے جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کر رہی تھی ہم نے خوشی سے حکومت لی تھی ہم اس ملک کو اور تباہی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے تھے بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں لی ہم کہتے ہیں ہم نے بالکل لی عدم اعتماد کی جمہوری طریقے سے لی وہ جو باتیں کرتے تھے کہ ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی اب وہ سازش امریکہ سے چلتے چلتے راولپن� جسی نے وہ سازش کہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکان سازش ہے مطلب ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا سائفر سائفر اور امریکہ امریکہ کہہ کر جوہے پوری دنیا میں ہماری فوراً آفیس کو ہماری حکومتوں کو اس لیول پہ بدنام کیا گیا اور آج وہ کہتے ہیں نی وہ تو امریکہ سازش نہیں تھی وہ تو باجوہ صاحب کی سازش تھی اور اس باجوہ صاحب کی سازش تھی جو ان کے لئے ممبر پورے کرتے جب ان کے پاس ممبر نہیں ہوتے تھے جو ان کے مسائل حل کرتے تھے جو ان کی حکومتیں چلا رہے تھے جن کے کہنے پہ لوگ اپاؤنٹ کرتے تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فلاں بندہ میں نے ان کے کہنے پہ اپاؤنٹ کیا ہمیں جب کم ہوتے تو یہ ہمیں پورے کر کے دیتے تھے چیزیں جو ہیں وہ ساری سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے پشلی جو سیلیکٹڈ حکومت تھی سیلیکٹ ہو کر رہے تھے جس کے کہنے پہ تھے ان کے کہنے پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے لہٰذا ایک مشکل دور میں ہمیں ملک ملا اور ہمیں ماضی میں بھی اسی ملا پھر اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس ہم نے سیلاب کی عفت ہمارے اوپر آئی اس کو ہم نے فیس کیا اور ابھی بھی فیس کر رہے ہیں سیلاب کی چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئی جس طریقے سے ہم نے سیلاب کو فیس کیا آج بھی ہم ریکنسٹرکشن فیس میں ہیں آج بھی سن میں اور بلوچستان میں صورتحال بہت ہی خراب ہے خیبر پلخواہ اور سعود پنجاب میں سعود خیبر پلخواہ اور سعود پنجاب میں بھی اس وقت جو ہیں وہ حالات جو ہے اتنے اچھے نہیں ہیں جہاں پر ہمارے علاقوں میں جو ہے وہ فلڈ آیا اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس منی بجٹ میں جس طریقے سے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جو ہے زراد جو ہے وہ ریڑ کی ایڈی ہے پاکستان کی محشت زراد کے حوالے سے جس طریقے سے پہلے وزیراعظم صاحب نے پیکش دیا کل زراد کے حوالے سے جس طریقے سے ہم نے پیکش دیا اور خاص کر جو ہے بین ازرین کم سپورٹ پروگرام کے پیکش کو بڑھائے گیا کیونکہ غریب عوام خاص کر دہاتی غریب خواتین کے لیے اس مشکل وقت میں بھی اس وقت ہم مشکلات کا شکار ہیں ہم نے ہمارا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ چالیس ارب تک بڑھائے گیا اور آج تین سو ساٹھ ارب سے چار سو ارب تک پہنچایا گیا کیونکہ ہماری ابھی اسی مہینے ہم ڈائنیمک سروے انشاءاللہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں ہمارے اور بھی بین ازرین کم سپورٹ پروگرام میں اس میں جو ہے وہ ایڈ ہوں گے اور مستقین ہمارے ایڈ ہوں گے اس کے اندر تو اس لیے جو ہے ہم اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے کیونکہ یہ بلکل ہی گراس روٹ لیول پر چیزیں ہم وہ چیزیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں لہٰذا مشکل فیصلے تھے ہم نے بلکل مشکل فیصلے ماضی میں بھی کیے ہم اس مشکل فیصلے کو ماضی کیونکہ تھا لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک اچھے سفر فیصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں مشکلات اور ڈیزاسٹرز میں قومیں بنتی ہیں لہٰذا جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں بہت رہے گی آج بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو شخص جیل بھرو تحریکی باتیں کر رہا تھا وہ عدالت جانے سے گھبرا رہا تھا عدالتوں میں پیش ہونے سے گھبرا رہا تھا ہم بھی عدالتوں میں جب کووٹ کے دن تھے عاصف علی زرداری صاحب کو عدالتوں میں نیپ کے عدالتوں میں بلائے گئے اور انہوں نے امپلکیشن دی کہ ان کو مختلف بیماریاں ہیں اور کووٹ کے وجوہات کیونکہ ہمارے پارٹی کے لیڈرشپ ہمارے پارٹی کے ورکرز ان کی پیشوں میں جب آتے تھے ہم نے کہا کہ کووٹ کے دنوں میں جو بھی استثناء کی درخواست کی تھی جو کہ ریجٹ کی گئی تھی اور عمراند خان کی خواہش کے مطابق کی گئی تھی ہم اس وقت بھی گئے ہم نے کبھی بیماری کا بہانہ نہیں گئے ہمیں ہمارے کیسز کبھی یہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ سندھ شفٹ ہو گئے یہ ہو گئے ہمارے کیسز پچھلے دنوں بھی وزیرالہ سندھ جو ہے یہاں اسلام آباد میں پیش ہوئے نیپ کی عدالت میں لہٰذا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ ایک جھوٹا ناٹک رچا رہا تھا تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے آپ کو پہلی بھی کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس کا کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی لیکن اس نے پلستر باندھے اور پلستر جو ہفتے بعد ہٹا بھی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی میری ہڈی فریکچر بھی نہیں ہے میں نے پلستر بھی باندھے اور میں عدالت بھی نہیں جا سکتا ہوں اور میں ڈر کے ہمارے الیشن کمپینڈ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں نے ورک فروم ہومی کرنے اور میں نے ہی سے تقریریں کرنی میں باہر نہیں نکلوں گا اتنی بزدلی تو اچھی نہیں ہوتی آپ بھئی مرد بنے باہر نکلیں جلسے کریں آپ نے کہا تھا میں نے پتہ نہیں کتنے سنچری کر لیے جلسوں کی ابھی آپ دو سو جلسے کریں کیوں نہیں نکل رہے لہٰذا یہ چیزیں بزدلی کی نشانی ہے کہ گھر سے بھار کمپینڈ کے لیے نکل رہے عدالت جانے سے اچھی بات ہوتی کہ یہ عمران خان صاحب پاکستان کے باقی شہریوں کے لیے بھی یہ قانون بناتے ہیں کہ وہ زوم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوتے آپ اور میں اور باقی شہریوں کو بھی یہ چیز ہوتی اور اپنی حکومت میں کرتے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ پیش ہوں آج جو پہلے جیل بھرو تحریک کہ اختتام ہوا تو آپ جیل بھرو تحریک کا جو نام لیتے ہیں اس میں پہلے لیڈرشپ جاتی ہے آپ تو جو ہے وہ عدالت جانے سے گھورا رہے ہیں آپ جیل کی طرح کیسے جائیں گے اور اگر آپ کو بہت شوق ہے جیل جانے کا تو اس کے لئے آپ اپنی بیلنک کریں پھر چلے جائیں گے اب وہ کل کہہ رہے تھے کہ میرے جو ہے مجھے جو ہے مجھے ناہل کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے ناہلی کے لئے جیل ضروری نہیں ہوتا اگر آپ جیل جائیں گے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے اگر آپ کے غلط کرتوت ہوں گے ہم پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب اس پی ای ڈی میں اس چیئر پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ کل اور ہفتے بعد فلاں فلاں بندہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی لیکن جس نے غلط کام کی ہیں ان کو بالکل ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور اس طریقے سے پورا پورے جب یہ تقریر کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے خیبر پلخواہ میں نو سال کیا کی اور چار سال اپنے حکومت میں کیا کرشمیں دکھائے وہ نہیں بتاتے فلاں چور ہے مجھے ناہل کیا جا رہا ہے مجھے جیل بھیجا جا رہا ہے آپ کے کرتوت آپ کو جیل بھیجیں گے آپ کے کرتوت آپ کو ناہل کریں گے اور ہم نہیں کریں گے یہی دیکھیں عدالتیں ہیں یہ چیزیں ہیں آج جو کیس آپ کی اوپر جو چل رہا ہے آپ کی بیٹی کے عوض سے ہم نے نہیں کہا آپ کی تو اپنی فوربر جو آپ کی وائف ہے جمائمہ اس نے ان کی ہے کہ میں جو ہے ان کو پال رہا ہوں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ جو آپ کے جو بہت چہہے تھے آج آپ وکیل ہے وہ ایک زمانے ہمارے ساتھ بھی تھے اور وہ کاغذ لہرہ لہرہا ہمیں بتاتے تھے کہ یہ کیس اس کو ڈسکولیفائی کر گیا لیکن پاکستان کی پاس پارٹی میں اس وقت بھی اخلاقی جورت تھی کہ ہم نے اس وکیل صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ان کے ساتھ ہو ساتھ آپ کریں ہمارے یہ کام نہیں ہے آج وہ ان کے سرخیلے بنے اور ان کے سارے کیسز میں آگیا آگیا ہوتے ہیں اور ان میں بڑا کمال ہے اس شخص میں بھی جس پارٹی میں بھی جاتے وہ ایسی جم کر کے جو ہے فرنٹ سیٹ اور فرس کلاس سیٹ میں پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بہت کم لوگوں میں ایسی کرشمیں جیسے جو اس شخص میں ہیں لہٰذا پولٹیکل ویکٹیمیزشن بلیف نہیں کرتے کرتوت ان کے اپنے جو ہیں وہ پتہ گئے اور باقی آپ دیکھیں کتنی آوڈیو لیکس ان کی آئی ہیں زمینوں کے حوالے سے ڈائمنٹس کے حوالے سے کیا کچھ کے حوالے سے نہیں آئی کیوں گھبرا رہے ہیں پھر لے فرق ہوگی کو لے پاکستان کی عدالتوں میں پیش کر لیں پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لہٰذا پتہ چلے گا مستقبل میں اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ میرے کرتوت ایسے ہیں اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیل جانے والے ہیں تو جیل جائیں گے اگر ساری لیڈرشپ کو اپنے بازی میں جیل میں ڈالا تھا بغیر کسی وجوہات کے تو آپ کہیں اسمان سے نہیں اتر ہوئے مخلوق ہم تو آج بھی عدالتوں میں ہمارے دو کیس لگی ہوئے ہیں محترمہ شہید کے حوالے سے اور بٹو شہید کے حوالے سے اور ہم بار بار ہمارے پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری خود سپریم کورٹ گئے تو اس کیس کے حوالے سے اور آج بھی ہم عدالتوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے سارے کیس سنے جاتے ہیں لیکن شہید زفرقہ علی بٹو کے عدالتی قتل محترمہ شہید کا شہادت اس کے کیس تو کبھی بھی نہیں سنے گئے آج بھی ہم سالوں سال اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی کو اس عدالتوں سے انصاف ملنے چاہیے ہمیں پتہ چلنا چاہیے لیکن آج بھی عدالتیں اس چیز پر خاموش ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا لڑ لپن آپ دیکھیں کیا کہتا ہے کہ میں نے عدالت پیش نہیں ہونا مجھے ریلیف دے دیں مجھے یہ دے دیں بھئی آپ نے کیوں نہیں ہو پیش ہونا آپ میں کون سے جو ہے سرخاو کے پر لگے کہ آپ نے پیش نہیں ہونا پاکستان کا ہر شہری پیش ہو سکتا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم پاکستان کے سابق صدر سب پیش ہو سکتے ہیں تو آپ کوئی پیش ہونا پڑے گا آپ وہ لڑ لے نہیں رہے آپ وہ سیلیکٹر نہیں رہے ابھی بھی کچھ شاید باقیات ان کی موجود ہیں جنہوں نے آپ کو سیلیکٹ کیا تھا انشاءاللہ ان کا بھی بہت جلد باپ ختم ہونے والے پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ جب ایکول بیٹل فیلڈ ملے گی پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا پوزیشن آپ کی اور کیا نہیں ہے لہذا یہ کچھ گزارشات تھیں بینظرین کم سپورٹ پروگرام کی حوالے سے میں نے پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی انشاءاللہ ہماری اس وقت جو ہے ڈائنمک سروے شروع ہونے کے لئے جا رہی ہے اور میرا تمام پاکستان کے شہریوں سے خواتین سے وہ ہے کہ جس کے پاس بینظرین کم سپورٹ پروگرام کا کارڈ نہیں ہے وہ اس میں برپور شکر کریں کئی پہ بھی کوئی بھی کمپلینٹس ہو آپ ہمارے تک اس بات تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی کمپلینٹس کا ازالہ کیا جائے گا اور میں دوبارہ یہ بات بڑا فورس فول ہی کہہ رہا ہوں زور دیکھے کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ سے ریٹیلر جو ہے وہ اگر کٹوٹی کر رہے تو آپ اس کی کمپلینٹ ہمارے تک پہنچائیں اس ریٹیلر کے خلاف کاروائی ہوگی آپ کے پیسے واپس دیے جائیں گے اور اس ریٹیلر کا جو ہے اس کے خلاف بلکل کاروائی کی جائے گی یہ سب آپ کی امانت ہے حکومت کے پاس اور حکومت کے ذریعے ہم ریٹیلر کے ذریعے حکومت جو ہے آپ تک آپ کے امانت پہنچا رہی ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایک روپے میں بھی غبند کرسکیں شکریہ مہربانی رسول صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان کا جل جانے کے حق میں نہیں ہیں ہم نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ راویل صاحب نے خود کا ہے کہ ہم ایکشن کے حوالے سے ایک موٹ آف پنٹکٹ کے تحت عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لئے دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہتے عمران خان ان ارو مانگ رہے ہیں ان ارو ان ارو کر رہا تھا ہر چیز اس کی اوپر بڑی بات بڑی بول نہیں بولنے چاہیے عمران کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات چیز بھی کرو میرے خلاف جو ہے آپ مطلب ایک عدالتے بھی سرگرب ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ان ارو دو عدالتے مجھے کچھ نہ کہیں پھر میں بیٹھنے کو تیار ہوں اگر آپ کے غلط کرتو نہیں ہیں آپ نے اس ملک کو نہیں لوٹا آپ نے اس ملک کے ساتھ غبت نہیں کیا آپ نے اس ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسے نہیں کھائے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں ہم تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے جب ان کی حکومت تھی عاصف علی ذاری صاحب بھی جیل میں تھے فلیار تارفور صاحب کو بھی جیل میں ڈالا خرشی شاہ صاحب کو بھی جیل میں ڈالا میاں صاحبان کو بھی جیل میں ڈالا مریم نواز کو بھی جیل میں ڈالا کس کس کو جیل میں اپنے نہیں ڈالا اس کے بعد بھی ہم مذاکرات کرتے تھے بیٹھتے تھے پاکستان کی ایشو کی اوپر اور ایک شخص غیر آزر ہوتا تھا جس کا نام یمران خان ہو تھا اس وقت وزرعظم تھے سب سے پہلے ہم نے اسے کہا تھا کہ آئے محسا کے جبوریت کرے اس وقت کی اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا کیا ہے ہم محسا کے معیشت کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی یہ ہنس رہتے یہ تو کہتے ہیں کہ ملک کسی طریقے سے ڈیفالٹ ہو جائے خدا نہ خاصے چیز ہو جائے کیونکہ میں نہ ہوں تو سب کچھ جو ہے تباہ ہو جائے شوقترین کی آپ نے ویڈیو لیڈز دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے دو سبائی وزرعہ کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو کیا کس چیز پر غلال رہا تھا ان کا جو ہے دائرہ صرف پاکستانی کا دار ہے اپنی ذات کہ ان کی ذات میں سب کچھ یہ ہوں گی تو سب کچھ اگر نہیں ہوگا ہم آج بھی پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اگر وہ عمراند خان کہے کہ میں نے جو چوری غبن ڈاکے ڈالے ہیں تو اس پہ مجھے معافی دی جائے نہ رو دی جائے پھر میں بیٹھوں میں تو تو نہیں ہو سکتا آپ سیٹیفائیڈ ہیں آپ کو تو ایک ادارہ نے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کے زکاة خیرات اور صدقے کے پیسے کھائیں آپ تو سیٹیفائیڈ آپ کو مور لگی ہوئی ہے باقی اوپے تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ چور اور ڈاکو ہیں آپ کی اوپے تو امریکہ کی عدالت پہ بھی مور لگی ہے اور آپ کے اوپر پاکستان کے اداروں پہ بھی مور لگی ہے آپ کو سیٹیفیکیٹ ہے باقی اوپر سیٹیفیکیٹ بھی نہیں آپ کو سیٹیفیکیٹ ہے اور سوپر پاور کی طرف سے بھی آپ کو سیٹیفیکیٹ ہے امریکہ کی ادارت سے بھی آپ کو سٹیفیکیٹ ملی ہے اور پاکستان کی اداروں سے بھی آپ کو سٹیفیکیٹ ملی ہے دیکھیں زیبنی الیکشن ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میشہ سٹانس رہا ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو اس کو خالی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس الیکشن کا بائی کارڈ کر رہے ہیں پیشنے دنوں ایک آلہ سطح کا وفت حکومت کے پی ڈی ایم کے اتحادیوں کا آیا بلاول بوٹو زہداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہماری ریڈر سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان نے بڑا زور دیا کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کا بائی کارڈ کر رہی ہیں لہٰذا آپ جو پی ڈی ایم میں موجود نہیں اتحادی جماعتیں جس میں امکی ایم بھی شامل ہے عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے آپ اس سے آپ بھی بائی کارڈ کریں کیونکہ یہ تین مہینے کا الیکشن ہے زیاہ ہے اپنا جو ہے پیسوں کا زیاہ ہے اگر کنیڈیٹ پیسے خرچ کریں گے اس پر زیاہ ہوگا تین مہینے بعد کیونکہ اگرس میں پھر یہ پارلیمنٹ ختم ہوگی نیشنل اسمبلی اور پھر آپ نے دوبارہ جو ہے اکتوبر میلیشن میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے وہ کریں کہ آپ جو ہے بائی کارڈ کریں اس پہ پاکستان بیپس پارٹی کی کور کمیٹی کی اور پالیمانی بورٹ کی بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی اس پہ بہت اس پہ بحث ہوئی اس میں بہت سے لوگ فیور میں بھی تھے بہت سے لوگ اگنس بھی تھے آخر میں یہ اختیار پاکستان بیپس پارٹی کی لیڈرشپ کو چیئرمن بلاول بوٹو زرداری کو دیا گیا کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے تو ابھی تک چیئرمن بلاول بوٹو زرداری صاحب نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں سنایا جو فیصلہ ہو کرے گی پاکستان بیپس پارٹی جو ہے وہ اس کو فالو کرے گی لہٰذا یہ سننے میں آئے کہ تقریباً تمام اتحادی جماعتیں شاید بائی کارڈ کا جو ہے اکٹھا اعلان کرے لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا بلاول بوٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان بیپس پارٹی کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹس ہوگی ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں پولیس صاحب یہ مسئلہ کہ آپ کو ان لوگ سارے جو بوزرائیں جو بس اس شام کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیپارٹ وہ رات و نام نے جو پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ بوزرائیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے جو نمائنگے ہیں بوزراء ہیں ان کے دورے ختم نہیں ہوتے کیا قبینا سے کبھی عوام کو یہ خبر ملے گی کہ بھئی آج قبینا میں یہ پیسہ دیا پیسہ کیا گیا کہ ہم بوزراء بھی کم کر رہے ہیں ہم ان کی جو مرات ہیں وہ بھی کم کر رہے ہیں یہ جو بیان ہے یہ جو خوش خبری ہے تب آپ عوام بھی مانے گے کہ آپ لوگ جو ہیں واقعہ دل پر فتر رکھے اور پاکستان کے لئے بھی سوچ رہے ہیں یہ کبھی خوش خبری کبھی نہیں ہے یہ خوش خبری آپ کو میرے خیال مل گئی ہوگی یا ملی ہوئی ہوگی اگر آپ کے جو نورملی پالی جو کور کرتے ہیں کیبنٹ کو اگر آپ ان سے چیک کر لیں کہ جو ایسے پی ایم ہوتے ہیں وہ مرات نہیں لیتے جب تک ان کو ایم او ایس کا سٹیٹس نہیں دی جاتا اس کے بعد مختلف اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چیک کریں کہ کتنے وزراء جو ہیں وہ افیشل مرات لے رہے ہیں کتنے نہیں لے رہے ہیں میجوٹی میجوٹی فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وزراء یا وزیر مملکت ہیں وہ مرات نہیں لے رہے ہیں اگر آپ اس کا بقاعدہ پورا اس کا اگر آپ نکال لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر آپ چاہتے ہیں کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کیبنٹ جو ہے وہ تنخائیں اور مرات نہیں لے رہے ہیں اور کل بھی مریم اورنزیب صاحبہ نے ایک پیس ٹاک میں بات کی تھی مسلم لیگ نواز کے جو ہیں وہ جتنے بھی وزراء ہیں وزیر مملکت ہیں وہ مرات نہیں لیں گے لہазыв ایک اچھی خبر ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں لے رہے ہیں تو اس میں تو مرات کرنی ہی آ رہی ہیں لہٰذا اگر آپ苦 اسیہ یا نیوے یا سو ممبرز اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مرات نہیں لے رہے ہیں تو پھر وہ تو ایک ایسے اونوری کام کر رہے ہیں تو اونوری کام کرنے بھی اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر اس میں ہم سوچ سکھتیں دیکھیں ہمیں اس چیز کے احساس ہے اس وقت آٹھ اشارہ سات اور آٹھ اشارہ ان اوفیشلی آٹھ اشارہ نو ملین بینیفیشری ہیں انانوے لاکھ بینیفیشری بینیزیل انکم سپورٹ پروگرام کی اس وقت ہیں جن کو ہم سات ہزار روپے ہر تین مہینے بعد دے رہے آپ اگر ان کو ملٹیپلائے کر لیں اب نوے لاکھ سے آپ ملٹیپلائے کر لیں تقریبا سات ہزار کو تو ہر تین مہینے بعد یہ ملتے ہیں اس کے علاوہ جیسے فلڈ آیا تھا اس میں ہم نے سترہ روپے دیئے پھر پیٹرول مہنگو اس میں ہم نے دو ہزار روپے اس وقت پیٹرولیں ملانس سمجھے دئے اس سے پہلے کوویڈ آیا تھا کوویڈ ہم ان کو ملے خدا نہ خاص ایسے کوئی ڈیزاسٹرہ سے اس میں ہم سپورٹ اس کو کرتے ہیں ابھی بھی کس شروع ہے جو ان کی سہمائی جو کس شروع ہے اس کے ساتھ ہم نے بینیفیشریز ہیں ان کے بچوں کو بھی ہم نے وظیفہ دے رہے ہیں تعلیمی وظیفہ بچی کو دو ہزار بچے کو پندرہ سو وہ بھی ان کو مل رہے ہیں وہ بھی ہم نے ریلیس تقریبا پندرہ عرب کے لگ بھگ وہ بھی کی ہوئے ہیں تو وہ بھی مل رہے ہیں تو یہ ڈیریکٹ عوام کو ملتے ہیں اور اس کے لئے دیکھیں جیسے میں نے ریٹیلرز کی بات کی ہے اس میں اور شفافیت لانے کے لئے ہم نے بینیزنگم سپورٹ کرانا کہ بینیفیشریز کو ایک اور انشاءاللہ جلدی ہمیں سکیم دینے جا رہے ہیں کہ جو بینک ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جو بینک ایکاؤنٹ کھولے ان کو ڈیریکٹ ڈیبیٹ وہاں سے جاگا وہاں پہ ریٹیلر بھی ختم ہو جائے گا ڈیریکٹ بینک میں آپ کے پیسے آئیں گے اور وہاں سے کسی بھی بینک میں یہ نہیں کس پیسی بینک کسی بینک میں آپ کے پیسے آئیں گے اور آپ وہاں سے پیسی بھی ٹروک کر سکتے ہیں تو یہ ڈیریکٹ خالصتا جو ہے یہ لوگوں کے پیسے ان کی امانت ہے ہم چاہتے ہیں کہ سات ہزار کے جگہ ان کو دس ہزار ملے بیس ہزار ملے لیکن جب ہمارے بینیفیشریز کم ہونا شروع گے اب ڈائنیمک سروی شروع ہونے جاری ہے ڈائنیمک سروی میں ہمارے بینیفیشریز بڑھیں گے کیونکہ بلوچستان میں سندھ میں جو فلڈ آئے خیبر پتخواہ میں اور سہود پنجاب میں بھی جو فلڈ آئے اس سے بینیفیشریز بڑھیں گے سندھ اور بلوچستان میں زیادہ بڑھیں گے کیونکہ انہیں تباہی بہت زیادہ ہوئے 23 دل سندھ کے بلوچستان اس میں افیکٹ ہوا ہے تو اس میں ان کے بینیفیشریز بڑھیں گے اس طرح ہمارے پاس گلگت بلتستان بھی ہے کشمیر بھی ہے تو جب بینیفیشریز بڑھیں گے اور اپاس وسائل چار سو عرب کہنا بہت آسان ہے لیکن جب وہ تقسیم ہونا شروع ہوتے ہیں اور بینیفیشریز آپ کی غربت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے جب تقسیم ہوتے اس لئے ہم نے سات ہزار ماری تو خواہشہ کے عرب پندرہ ہزار ہی ہو جائیں لیکن جب بینیفیشریز ہمارے ایزٹ کرنا شروع کر رہے ہیں پھر ہم کریں گے محسن صاحب 24 ماشاء اللہ آپ نے احمق بڑا کیا اور لوگ آ رہے ہیں درندر آپ کی پارٹی میں خبریں ہمارے بڑی 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 نام بھی آئیں گے تو آپ نے ایک بیان بھی دیا فواز چوہ صاحب نے آپ سے پارٹی سے رابطہ کیا تو کچھ لوگوں کو آپ نے لال جنڈی دکھائی ہوئی ہے کہ ان کو پارٹی میں نہیں لینا کیا یہ لال جنڈی کچھ لوگوں کے لیے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی لوگ آپ سے رابطے میں کیونکہ آپ کا اطاعت بھی ہے ادھر سے بھی لوگ آئیں گے یا وہاں پہ بھی جنڈی گے اور دوسرا یہ بتا دیجئے کون کون سے بڑے نام آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں دیکھیں یہ پی ڈی تھا میں سیاسی پریس کانفرنس پینڈی کرنا چاہتا کیونکہ کل بہت سے شمولیتیں بھی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ہم اپنے پارٹی آفسے بیٹھ کے سیاسی گفتگو کریں گے کل بہت سے شخصیات پاکستان بیپس پارٹی میں شامل ہوئیں چیئرمن بلاول بٹو زہداری صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں جو ہے بھکر سے بھی میاوالی سے بھی خوشاب سے بھی پنڈی سے بھی جو ہے اور بھی خوشی علاقوں کے لوگ سے جو شامل ہوئے انہیں مشمولیت کی بہت سے جو ہے ہمارے دوست لوگ پنڈنگ ہیں پنڈنگ نہیں ہے پائپلائن میں ہیں آخری مرائل میں جو ساتھ گفتگو ہے کچھ لوگ بالکل ایسے ہیں میرے ساتھ خوش چودری کا رابطہ نہیں ہوا ڈریکٹلی میرے ساتھ نہیں ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نو فلائر زون دیسوں کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہیں اور پی ڈی ایم اس میں کوئی ہو نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے یا ہم پی ڈی ایم سے نو سی لیں گے اور پھر لوگ کو شامل کریں گے کیسی کوئی بات نہیں ہے بہت سے لوگ پائپلائن میں ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ شمولتے ہوں گے اگر آپ آج میں نام ایکسپوز کو دوسرے پر کام شروع ہو جاتا ہے اپنی پارٹی والے بھی انتے پریشار ڈالتے ہیں باقی چیزیں بھی ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ وہ آپ بریکنگ نیوز دیتے ہیں نا کوئی چیز بریکنگ نیوز کے لیے بھی چھوڑ دے کر ہم بھی بریکنگ نسکرین کے بھی جائیں گے پاکی سوال اور معاملہ حسوسی کی بات دیتی ہے چاریس معاملہ حسوسی ملا کر ایٹیس تک پہنچتی ہے جو کہ پرسنکی پانی کا ریکارڈ تو ہوتی ہے کامیدہ کی تعداد جائے جس پر آپ نے کہا کہ مراد نہیں لیتے اگر ہم معاملہ حسوسی کی بات کریں تو اس پر چونتیس معاملہ حسوسی اس کے ساتھ ہیں اور چھوڑ دیتی کے ساتھ ہیں جس پر باریس ایسے معاملہ حسوسی پرسنک دار نہیں رہے تو یہ ازورٹ پیش آئی بلا معاوضہ پر کام کرتا ہے اور میری بتانی ہے کہ معاوضہ صرف وہ تنفاہ نہیں لیے رہے مراد ان کو مل رہے ہیں اگر وہ بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں اور معاملہ حسوسی رہنا چاہتے ہیں تو دور کیا ہے دیکھیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے آپ کو جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ یا اس پر کوئی ٹاسک دیا جاتے ہیں جس میں آپ کو دیفرنٹی کیبنٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے جہاں تک آپ نے بات کی معاملہ حسوسی ہیں منیسٹر آف سویٹ کے لیول پر ان کا جو ہے وہ ہے اس میں دیکھیں کل بھی مرے مونزیب صاحبہ نے پی ای میلن کے حوالے سے بڑی کٹیگوری لگی بات کی کہ ہم مراد نہیں لیں گے جب اگر آپ اسی نہیں آپ سو بھی ہو جائے آپ دو سو بھی ڈیٹھ سو بھی ہو جائے فور ایزامپل میں دے رہا ہوں اگر آپ مراد نہیں لے رہے ہیں تو آپ اب جیسے آپ نے مومن خصوصی کی بات کی اب وہ اونرری ہوتے ہیں ان کی کوئی مراد نہیں ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے جو ہے تقریباً بہت جلد آپ دیکھیں کہ تمام کابینہ تمام مطلب ہے کہ کچھ پرسنٹیش شاید ہو اس کے علاوہ سارے جو ہیں وہ آپ کے لئے اونرری کام کریں گے ہماری اوپر تو یہ بھی الزام لگا کہ بلاور بوٹو زرداری صاحب نے پتہ نہیں فورن آفیس کے پتنی اربو روپے شاید اڑا لیوں گے دوروں پہ لیکن ان کی طرف سے کٹیگوری کے لیے سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ اپنے خرچہ خود برطاش کرتے ہیں اور جو کام انہوں نے اس کم عرصے میں پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے اور فورن آفیس کے لیے کیا ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں ہے جو ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ خراب ہوئے وہ بھالی کی طرف جس طریقے سے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لہٰذا جو ہے ان لوگوں کا جو آج تنقید کر رہے ہیں ان کی باہر جانے پہ ان کا جو گانت تھا انہوں نے جو تعلقات خراب کیے انہوں نے جو پاکستان کا نام برباد کیا ان کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے ان کی بیتری کے لیے جو ہم ہو جا رہے ہیں آخری سوال سونیا ملک کوئی لوگ ٹی وی سے سر ایسا کیا آپ نے کسی بھی کونٹرل سے بات کی ہے ہم نے سنی کے انصاف کے پاکستیلیہ راجمانس کو تنقید کرنے پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کیا گیا ہے ہم تو عذابتوں میں بھی بلایا گیا ہے جبکہ ہم ان کے چیرمنٹی بات کریں تو وہ زمان پاکستے بیٹھ کے اتنی تنگید کرتے اداروں میں اس کے علاوہ وہ عذابتوں میں ادارتیں سام ادارتیں دیکھیں آپ کا سوال بلکل درست ہے آج عذابتیں فیصلہ کریں کہ عمران خان کو گرفتار کریں ہم سیکرڈ بھی نہیں لگیں گے یہ جتنے بھی لوگوں کو بلالیں جتنے بھی اپنے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اتنے کتنا دم ہیں جو ہے یہ جتنے لوگ بلا سکتے پاکستان میں جتنے جتنے ان کے لوگ سب کو بلا لیں اور آج عذابت فیصلہ کر لیں اس کو گرفتار کر لیں اس کو ایسے ہماری جو حکومت ہے ہمیں حکومت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کے کتنے لوگ بار کھڑے تو آپ کیسے اٹھا کے لے دیکھیں جورت کرو نا پھر اگر آپ ریڈر ہو آپ جو ہے نا کبھی کہتے ہو خواتین آجائیں بچیں آجائیں مجھے پوٹیشن دینے کے لیے اور آپ نے دیکھو جب آصف علی زرداری صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی تھی بلاول بوٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کو اپنے گھر سے جس طرح کے صورت کیا عمران خان صاحب تو شاید اس وقت اس کے دل کو تھوڑی تسکیم میرے لوگوں کے میرے مخالفین گریفتار ہو رہے ہیں لیکن ہم میں جورت ہے عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے اور پولٹیکل ویکٹامازیشن فیس کرنے کے لیے نے ماضی میں فیس کیے اب وہ ڈر کے مارے چھپ کے چوہے کی طرح اپنے گھر میں بیٹھے اور باہر لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آؤ سردی میں باہر بیٹھو میری پروٹیکشن کرو تاکہ مجھے کوئی گریفتار نہ کر لے ان کے کرتودیں گریفتار کریں گے آج عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے کہ اس کو گریفتار کیا جائے سیکنڈوں اور منٹوں میں گریفتار ہوگا پھر میں پوچھوں کہ زمان پار کے باہر کون کھوڑا تھا سہنڈوں اور پھر میں پھر میں پڑک مجھے پھر میں پڑک موسیقی